السلام علیکم بھائی آج میں آپ کو بتاؤں گا جو پلانٹس میں نے کل پروگرام کیا تھا وہ پلانٹس لے کے آگیا ہوں تو کچھ میں نے اپنے لئے بھی لئے پودے پیچھے میں نے اس کی پودےوں کی جڑائی کر دی ہے اور جو باجی کے پودے دیکھے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ جمن کا پودہ ہے فالدار پودہ ہے اور اس کے اندر دو انار کے پلانٹس ہیں پودے ہیں بہت ہی زبردست ہیں ہائٹ بھی ٹھیک ہے ان کی اور اس کے ساتھ ہی یہ امرود کا پلانٹس ہے ٹھیک ہے یہ جو انار کے دو پودے ہیں یہ اللہ جنرل نصیب کرے انوار اللہ حق جو ہیں یہ ان کے نام کے ہیں یہ ان کے لئے لگانے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ باجی کے بچوں کے لئے ہیں اور باجی کے نام کے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جامن ہے انار ہے اور یہ یہ وہ پودے ہیں جن کے اندر یہ کہنا ہے جس کو ییلو کلر کے پھول آتے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافی جگہوں پر ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ کتن اچھے پودے ہیں اس کے علاوہ یہ دو پلانٹس جو ہیں یہ اس کو جو وائٹ کلر کے پھول آتے ہیں ماشاءاللہ اس کی بھی کافی یہ خوبصورت ہیں یہ بھی دو پلانٹس ہیں اس کے علاوہ جو کہ یہ چنبیلی ہے جی چنبیلی کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ چنبیلی کیسی چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی بہت زبردست کلیاں لادری ہیں خوبصورت اور ان کی بھی کافی پسکو ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے علاوہ جی اور جی یہ خوبصورتی ہے ان کی یہ بھی بڑا اہم خوبصورت پلانٹس ہے جن کا نام ہے یوکہ اور اس کے علاوہ جی یہ مصمی ہے یہ ماشاءاللہ کافی اس کی بھی ہائٹ ہے پلانٹس کی یہ مصمی کا پودہ ہے اس کے علاوہ جی یہ ہے یہ اے جی کنوں کا پودہ ہے یہ بھی فالدار پودہ ہے اس کے علاوہ جو یہ اے جی میٹھا اس کو میٹھا کہتے ہیں یہ میٹھے کا پلانٹس ہے ماشاءاللہ اس کی بھی کافی ہائٹ ہے تو یہ تقریباً یہ باچی نے تو بارہ پودے کہا تھے لیکن یہ چودہ پندرہ پودے ہیں دو تین میں نے اپنی طرف سے بھی اس کے ساتھ ہی رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اس کا سوچنا یہ ہے یہ دیکھ لیں اس کے اندر پھولوں والے بھی پودے ہیں اور پھلوں والے بھی پودے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر لگیں گے انشاءاللہ تو یہ پلانٹس بھی دعا دیں گے ان کے لئے خاد وغیرہ میں آپ کو چیک کروا دوں گا خاد بھی ساتھ لے کے جاؤں گا اور جس جگہ بھی بھی لگاؤں گا ان کو طریقہ بتانے کے بعد اس کو جسٹ کر دیں گے انشاءاللہ تو آپ نے بھی جو باجی ہے ان کے مئنے کے لئے دعا کرنی ہے منصور اللہ حق جو ہے تو انوار اللہ حق ہے ان کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اور ان کے بچوں کے لئے بھی دعا کرنی ہے یہ فیس بلی اللہ پودے جو باجی لگوا رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تفیق دے اس جیسا کام کرنے کے لئے اور باجی نے کہا ہے کہ مزید میں کوشش کروں گی کہ اور بھی پلانٹس جو ہیں اس طریقے سے آپ سے لگواؤں گی کسی اور بھی جگہ پر ان کو لگا دینا جس جس جگہ پر یہ پودا لگے گا اس جگہ دعا آئے گی اور ہمیں بھی لوگ دعائیں دیں گے اور یہ پودے بھی ہمیں دعا دیں گے تو سب ہی لوگ آپ اس طریقے کے کام کریں تو جو انشاءاللہ ہو سکے گا ان کے اوپر جب میں پروگرام یہ لگانے کا کروں گا اس کو ابھی تو میں کچھ دن کے لئے اپنے پاس ہی رکھوں گا تاکہ اس کی واٹرنگ وغیرہ اچھی طرح سے دیکھ بال کروں اس کے بعد پھر میں اس کو لوڈ کر کے کسی جگہ پر جا کر جس طریقے جگہ جسٹ ہوتی ہے ان کے مطابق انشاءاللہ یہ لگا دوں گا تو آپ کو بتا دوں ساتھ میں ان کی آپ کو کیر بھی بتاؤں گا جو اس کے اندر میں نے جتنے بھی یہ پودے رکھے ہیں یہ سارے ہائی بلیڈ ہیں ہائی بلیڈ مہنگے ہوتے ہیں اوریجنل گرفٹ والے ہیں پھلوں والے ٹھیک ہو گیا وہ پلانٹس ہیں ان کے ساتھ جو پھولو والے پلانٹس ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ بھی بڑی سپیشل یاسمین ہے یہ اس کے کوکوپیٹ کے اندر لگتی ہے یہ آئی بلیڈ ہے عام والی لوکل والی یہ یاسمین نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ان چلو ان کو لگاؤں گا تو ساتھ میں خادر وغیرہ اور وارٹرنگ کے لیے جگہ وغیرہ جتنی بنانی وہ سبھی جو ہے نا وہ بتا دوں گا آج کا مراج نہیں پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نے جب آمد